السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں مختصر الفاظ میں بہت زیادہ معانی لیے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعاؤں میں جس قدر خیر اکٹھا کر دیا گیا ہے وہ خیر آپ کو کہیں نہیں ملے گا اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ مراب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ جامع ترین دعاؤں کے ذریعہ دعا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں میں سے ایک اہم ترین اور جامع ترین دعا وہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دنیا اور آخرت تینوں کے اصلاح اور درستگی کی دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا اس طرح سے ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر دعا میں آپ نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اے اللہ میرے اس دین کی اصلاح فرما دے جو میرے سارے معاملات زندگی کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور میری اس دنیا کی اصلاح فرما دے جس میں مجھے زندگی کے ایام گزارنے ہیں اور میری اس آخرت کی اصلاح فرما دے جہاں مجھے اس دنیا کے بعد ہمیشہ ٹھہرنا ہے اے اللہ میری زندگی کو ہر خیر میں اضافے کا ذریعہ بنا دے اور میری موت کو ہر شر اور برائی سے بچنے کا سبب بنا دے یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے یہ دعا بہت ہی جامع ہے اگر کسی انسان نے یہ دعا کیا اور اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول کر لیا قبولیت کے اوقات میں آپ نے دعا کیا ہے ازان اور اقامت کے درمیان بارش کے ہوتے وقت رات کے آخری حصے میں حالت سفر میں اور اگر یہ دعا آپ کی واقعی قبول ہو گئی اللہ رب العالمین نے آپ کو آپ کے دنیا کو آپ کے دین کو اور آپ کے آخرت کو درست فرما دیا تو آپ سے زیادہ خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہے کیونکہ ایک انسان کے لئے اس سے بڑا کوئی شرف ہوئی نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین آپ کے دین کی صلاح فرما دے آپ کے دنیا کو درست کر دے اور آپ کے آخرت کو سمار دے لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس دعا کو یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں میں اسے پڑھا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کے دین کی دنیا کی اور آخرت کی صلاح فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ مسنون دعاؤں کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی